چنٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز کی طرف سے ایک کنونشن منقض ہوا جس میں ہر زلے سے مختلف محکموں میں کام کرنے والے خاص طور پر سکیموں میں کام کرنے والے آنگنواری ورکر ایسی ڈی ایس جسے کہا جاتا ہے آشا ورکرز میڈے میل ورکرز اور کنسٹریکشن ورکرز ٹرانسپورٹ ورکرز ہینڈی کرافٹ ورکرز یونین اور ہارٹی کلچر اور باکش شعبجات میں ڈیلی ویجارز کیجوہ لیورز کے نمائنگان نے شرکت کی اور اس میں ہمارے ڈاکٹر کشمیرہ سنگھ جی یہ نیشنل سیکرٹری ہیں چنٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز کے جماچل سے ان کا تعلق ہے یہ بھی آئے تھے اور میرے دائیں طرف ہمارے سی آئی ٹیو جمہو کشمیر کے ورکنگ پریزیڈنٹ ہے ساتھی اوم پرکاش حد درجہ افسوس ہے کہ بھار بھار یقین جہانیوں کے باوجود ایڈمنسٹریشن آج تک ٹال مٹول کرتی آئی ہے چاہے وہ آئی سی ڈی ایس ورکرز ہوں یا آشا ورکرز جو کشمیر میں بھی اور جمہو میں بھی ہرطال پر ہیں کام چوڑ ہرطال پر ہیں میں اس وجہ سے مانگ ہے ان کی سکیمو میں کام کرنے والے ورکرز کا کہ ہمیں ورکر کا درجہ دیا جائے ہمیں منیموم ویجز ایکٹ کے دائرے کے اندر لایا جائے اور جو لیبر کانفرنس نے ریکمینڈیشن کیے ہیں ورکرز کے لیے چاہے وہ کنسٹرکشن ورکرز ہیں سکیمو میں ہیں یا دوسرے ڈیلی ویجورز ہیں کیجو لیبرز ہیں ان کو اتنی ماہانہ اجرت ملنی چاہیے اور انہیں ریگولرائز کرنا چاہیے یہ مانگے رہی ہے بہت پہلے سے اور بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود جد جہد کرنے کے باوجود یقین جہانیوں کے باوجود موجودہ انتظامیہ خاص طور پر بی جے پی کی سرکار دلی سے لے کر یہاں تک باتیں بہت کرتی ہے بہت کچھ اعلانات بھی ہوتے ہیں لیکن عملا اگر کچھ کر رہی ہے یہ سرکار وہ صرف مہنگائی کو بڑا رہی ہے بے روزگاری میں اضافہ کر رہی ہے اور جو باقی ورکر ہے گراؤنڈ پر کام کرنے والے چاہے سرکاری ماخمہ جات میں یا سکیمو میں کام کرنے والے ان کے جو مسائل ہے جو بالکل جائز ہے ان کو ماننے سے انکار کر رہی ہے اور آپ کو حرانگی ہوگی یہ سن کر کہ ابھی آنگنواری ورکرز ہیلپرز ان کی اجرت بھی جو معمولی اجرت ہے وہ بھی کئی مہنوں کے انتظار کے بعد ملتی ہے ابھی آنگنواری آی سی ڈی ایس میں جو سپر ویزر سے پچھلے پانچ مہنوں سے ان کی تنخواہ نہیں ملی ہے اور یہ صرف ان کا نہیں ہے اگر آپ جی پی فنڈ پر نظر ڈالیں گے وہ بھی واگزار نہیں ہوتی اور اگر آپ ابھی یہ جو کیجوال لیبر ہے ڈیلی ویجورز ہے ان کو ریگولرائز کرنے کی بات تو دور ہے بلکہ ان کو دیری دیری نکالا ہی جا رہا ہے کبھی ایک بہانہ لے کر کبھی دوسرا بہانہ لے کر تو یہ صورتحال اس صورتحال کا تقاضہ ہے کہ پورے آبادی میں ایک پریشانی پیدا ہوئی ہے حلچل پیدا ہوئی ہے اور نتیجہ اس کا یہی ہے کہ جو یہ ام ان کا نعرہ لگاتے ہیں جو یہ نارمل سی کا نعرہ لگاتے ہیں جنڈورا پیٹتے ہیں عمل اگر آپ دیکھ لیں گے ہر گھر میں ناراضگی ہے ہر گھر پریشان ہے اور اس کے برعکس اگر کہیں پر آواز اٹھے چاہے وہ مزدور کی طرف سے اٹھے یا سکیموں میں کام کرنے والے یا ملاجموں کی طرف سے اٹھے یا چھوٹے تاجروں کی طرف سے اٹھے پولیس کا ڈنڈا ہی حاضر رہتا ہے سرکار نظر نہیں آتی پولیس کی پابندیا دوست ڈمکیا وہی نظر آتی ہے ہر جگہ پر آج ہم کہنا چاہتے ہیں آج ہم نے کنونشن میں یہ کہا ہمیں سرکار کو یہ کہنا چاہیں گے کہ روز حساب کبھی آئے گا آپ کا بھی سرکار کا بھی حساب دینا ہوگا جنتا کے سامنے جو آپ نے وعدے کیے ہیں اچھے دن کا وہ اچھے دن پڑے روسہ کے لیے ہیں خرب پتی لوگوں کے لیے اڑانی امبانی کے لیے ہیں ٹاٹا کے لیے ہیں اور بڑے بڑے مگرمشوں کے لیے ہیں لیکن جہاں تک محنت کرنے والے لوگوں کا تعلق ہے ان کے لیے اچھے دن دور کی بات ہر دن نئی بری خبر لے کر ہی تعلق ہوتا ہے جنم لیتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ فاصلہ کیا ہم اور سنگٹھنوں سے بھی اپیل کر لیں گے وہ اگر سی آئی ٹیو کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں ہے چاہے وہ کیجوال لیبر ڈیلی ویجورز یا ملازموں کا جمعوں میں یہاں ان سے اپیل کر لیں گے کہ الگ الگ رہ کر ہم اپنے مسائل کا اضالہ کر نہیں سکتے حال دونڈ نہیں سکتے ان کے بہرے کان ہماری آواز کو سن نہیں سکتے تب تک جب تک ہم ایک ساتھ مل کر پانہ شاہی کے خلاف جبر کے خلاف ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف ایک پرامن جتھ بندی نہ کر لے آواز نہ اٹھائے